ابو سلمہ نے خبر دی ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت عجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں حمید بن عبد الرحمن نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراوی پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویہ پڑھتے تھے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو ابن شہاب سے امام مالک رحمہ اللہ کی روایت ہے انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا سب لوگ متفرق اور منتشر تھے کوئی اکیلہ نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابھی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں حضرت نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دس امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار گیارہ عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچہ کیا چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی دوسری صبح کو اور زیادہ چرچہ ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے آپ نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کی اقتداء کی چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کیلئے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہی نہیں ہوئے بلکہ صبح کی نماز کیلئے باہر تشریف لائے جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا اما بعد تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے آجز ہو جاؤ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بارہ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویہ یا تحجد کی نماز رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چار رکعت پڑھتے تم ان کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو پھر چار رکعت پڑھتے ان کے بھی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو آخر میں تین رکعت وطر پڑھتے تھے میں نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیرہ